بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نازو کام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں افغان طالبان کے بانی ملہ عمر مجاہد کے بیٹے ملہ محمد یاکوب مجاہد ہے جو افغان طالبان کے اسلامی عمارت کے اندر وزیر دفاع کے عہدے پر فائز ہیں اور عمارت اسلامی کے وہ نائب امیر بھی ہیں وہ اس وقت شمالی صوبوں کے شمالی علاقوں کے ہنگامی دورے کر رہے ہیں ملہ محمد یاکوب مجاہد نے افغانستان کے شمال کے مختلف صوبوں کا دورہ مکمل کر لیے ہیں جس میں صوبہ بدخشاں ہے صوبہ بلخ ہے صوبہ جوزجان ہے صوبہ فاریاب ہے سرائپل ہے تاخار ہے اور دیگر قندوز ہے اور دیگر شمالی صوبے ہیں جہاں کے وہ دورے مکمل کر رہے ہیں اور باقی جگہوں پر دورہ کر رہے ہیں افغان طالبان کے وزیر دفاع ملہ محمد یاکوب مجاہد شمالی صوبوں کے اندر نوجوان فوجیوں سے خطاب کر رہے ہیں قبائلی امائدین سے سرداران سے مخاطب ہو رہے ہیں اور اسی طرح سے جو عام لوگ ہیں جو شمال کے اندر بستے ہیں اور وہاں کے جو بااثر افراد ہیں وہاں کے تاجر ہیں ان سے ملکاتیں کر رہے ہیں اپنے والد ملہ عمر مجاہد کے مشن کو پورا کرنے کی خاطر وہ شمال کے اندر باغیوں کی جڑیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں افغان طالبان کے وزیر دفاع ملہ محمد یاکوب مجاہد نے شمال کے اندر جہاں جہاں بھی دورہ کیے ہیں وہاں پر ملکاتوں کے دوران خطابات بھی کیے ہیں تھواندار خطابات کیے ہیں اور ان خطابوں کے اندر ان پر عموماً یہ کہا جاتا ہے آوازیں کسی جاتی ہیں مخالفین کی جانب سے کہ ملہ محمد یاکوب مجاہد وہ پشتوں کے علاوہ کسی اور زبان میں تقریر نہیں کرتے ہیں جو ان کی ایک طرح سے تاثر پر مبنی عادت ہے طالبان کے وزیر دفاع ملہ محمد یاکوب مجاہد نے گدشتہ روز صبح بلخ کے اندر فارسی زبان میں تقریر کی کیونکہ شمال کے اندر زیادہ تر فارسی بولنے والے لوگ رہتے ہیں اگرچہ تاجک اور ازبک پر عباد ہیں لیکن وہاں پر زیادہ تر فارسی بھی بولی جاتی ہے تو اس وجہ سے طالبان کے وزیر دفاع ملہ محمد یاکوب مجاہد نے فارسی میں بھی تقریر کی ہے اور مقامی لوگوں سے تاجک اور ازبک زبان کے اندر بھی گفتگو کی ہے افغان طالبان کے وزیر دفاع ملہ محمد یاکوب مجاہد نے جوز جان کا دورہ بھی کیا ہے جوز جان شمال کے اندر وہ صوبے ہے جسے جنرل دوستم کا مرکزی علاقہ کہا جاتا ہے مرکزی شہر کہا جاتا ہے اور یہی وہ صوبے ہے جہاں پر شبرغان جیل کے اندر ملہ عمر کے ساتھیوں کو رکھا گیا اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ملہ عمر مجاہد کے قریبی دوستوں کو جنرل دوستم جیسے وحشی مجرم اور درندے نے امریکہ کے ساتھ ڈیل کر کے یہ جو طالبان کے رہنما تھے ان کو ان کے حوالے کر دیا تھا تو اب ناظرین اکرام افغان طالبان کے وزیر دفاع ملہ محمد یاکوب مجاہد جو جوز جان ہے شبرغان ہے وہاں پہنچے ہیں وہاں کے قبائلی امائدین سے سرداران سے ملقاتیں کی ہیں بات چیت کی ہیں ان کے ساتھ خطابات کی ہیں تقریریں کی ہیں وہاں کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے والد ملہ عمر مجاہد اور ان کے دوستوں نے جو عظیم سلطنت قائم کی تھی جو عظیم اسلامی نظام حکومت قائم کیا تھا آج قربانیوں کے بعد شہادتوں کے بعد بیس سال کی جد و جہود کے بعد دوبارہ سے مسلمانوں کو اور افغان لوگوں کو فتح ملی ہے آج ہم اپنے والد کے مشن کو اپنے شہدہ کے مشن کو اور قربانیہ دینے والے لوگوں کے جو خواب تھے ان کو پورا کرنے جا رہے ہیں ملہ عمر مجاہد کے بیٹے ملہ محمد یاکو مجاہد نے خطاب کے دوران کہا کہ دشمن یہ بات کان کھول کر سن لے کہ شمال کے اندر اور جنوب کے اندر مغرب کے اندر کسی بھی جگہ پر اب وہ بغاوت کر کے لوگوں کو ورغلان نہیں سکتے ہیں شمال کے لوگ ہوں یا پھر جنوب یا مشرق کے یا مغرب کے ہر جگہ پر لوگ امارت اسلامی کی بیعت کر چکے ہیں امارت اسلامی سے خوش ہیں امارت اسلامی لوگوں کے حق دے رہی ہے لوگوں کو خوشحال کر رہی ہے لوگوں کے مسائل حل کر رہی ہے لوگوں کو جو پچھلے بیس سال تنگیاں برداشت کرنا پڑی ان سے ان کو نجات دلا رہی ہے لہٰذا افغان طالبان کی حکومت پوری طرح سے اعتماد اور یقین دلاتی ہے اپنے تمام کے تمام عوام کو اور تمام کی تمام قوم اور ملت کو کہ وہ پرامن رہیں اور اپنی اسلامی امارت پر یقین رکھیں ان کو ان کا حق دیا جائے گا ان کو سیکیورٹی دی جائے گی ان کو امن دیا جائے گا ان کو تجارت اور معیشت اور ہر طرح کے مواقع دے جائیں گے ہم تعلیم کے لیے ایڈیوکیشن کے لیے بچیوں کی تعلیم کے لیے بچوں کی تعلیم کے لیے ہر طرح کے روزگار کے لیے اقدامات کر رہے ہیں ملہ عمر مجاہد کے بیٹے ملہ محمد یاکوب مجاہد نے کہا کہ ہم پڑوسی ملکوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں ہمارا سب سے اولین حدف یہ ہے کہ اپنے ملک کے اندر امن قائم کریں اس کے لیے امارت اسلامی کے جوان اور فوجی مختلف علاقوں کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور جرائم پیشہ لوگوں کا خاتمہ کر کے افغانستان کو کرائم سے بلکل پاک کر رہے ہیں اور جو دائش یا دیگر مخالفین ہیں ان کو بھی جڑ سے اکھاڑا جا رہا ہے افغان طالبان کے وزیر دفاع ملہ محمد یاکوب مجاہد نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ پڑوسی ملکوں کے اندر ہمارے مخالفین بیٹھ کر ہمارے خلاف سادشیں کر رہے ہیں عوام کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نوجوان نسل کی تربیت اور ان کو درست راستہ دکھانا سمت دکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اس لیے ہم بیرونی ملکوں کو بتاتے ہیں اور انہیں وارننگ دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کے معاملات میں مداخلت سے گریز کریں اور اپنے ملک کے حفاظت کے لیے سرحدوں کے حفاظت کے لیے ہم ایسی فوج تیار کر رہے ہیں ایسا عظیم لشکر تیار کر رہے ہیں جو آئندہ کسی بھی دشمن کا مقابلہ کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہوگا صلاحیت رکھتا ہوگا ملہ عمر مجاہد کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کا مشن تھا خواب تھا کہ افغانستان دنیا کا ایک مثالی اسلامی ملک بنے اور میں اپنے یہ والد کا مشن پورا کر کے دکھاؤں گا انہوں نے کہا کہ آج عمارت اسلامی زندہ ہے عمارت اسلامی کے مجاہدین زندہ ہیں عمارت اسلامی کے لیے لڑنے والے لوگ زندہ ہیں اور جو امریکہ کے غلام تھے وہ آج یہاں پر نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کر رہے ہیں ہمارے فوجی ہمارے پولیس کے اہلکار انٹلیجنس کے لوگ اگر کسی عام شخص پر ظلم کریں گے تو اسے نہیں چھوڑا جائے گا انہوں نے کہا کہ صبح فاریاب کی اندر ہے جو ایک ازبک کمانڈر کو گرفتار کیا گیا ہے اگر وہ کسی معاملے کے اندر جرمدار ہیں تو ان کو اس کی سزا ملے گی انہوں نے کہا کہ بطور وزیر دفاع اور بطور حکومت کے ایک اہم رکن کے اگر میں بھی غلطی کروں گا تو میں بھی آپ کے سامنے جواب دے ہوں گا اور میں بھی اپنے جرم کا آپ کو آپ میرے جرم کا آپ مجھ سے حساب لے سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ عمارت اسلامی کے اندر نہ رشوت خوری ہے نہ سفارش ہے اور نہ ہی عہدوں کا غلط استعمال ہے اگر کوئی بھی شخص ایسا کرے گا تو اسے سزا دی جائے گی اس پر کوئی سمجھ ہوتا یہ کمپرومائس نہیں ہوگا لازم کام دنیا دیکھ کر حیران ہے کہ ملہ عمر مجاہد کو امریکہ نیٹو دنیا کے پچاس ملکے تلاش نہ کر سکے اور ان کو دھونڈ دھونڈ کر تھک گئے آخر وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی پوری کرنے کے بعد اللہ کے پاس خود ہی چلے گئے اب ان کا بیٹا اپنے والد سے بھی زیادہ خوشیار ہے زیادہ چلاک ہے اور اپنے والد کے مشن کو پورا کرنے کی تگو دو کر رہا ہے ناظرین کام یقینا جنرل دوستم جو اس وقت مختلف پڑوسی ملکوں کے اندر دربدر پھر رہا ہے وہ بھی آج حیران ہے کہ کیسے ملہ یا کو مجاہد کا راستہ روکے آپ جانتے ہیں جنرل دوستم نے وحشی مجرم نے یہ کہا تھا کہ طالبان کو ایک مرتبہ پھر جو بڑے بڑے کنٹینرز ہیں ان میں بند کر کر آگ لگا دی جائے گی جس طرح سے اس سے پہلے جو وہاں پر سہراؤں کے اندر کیا گیا تھا بلکل اسی طرح سے اب بھی کیا جائے گا یہ جنرل دوستم نے دھمکی دی تھی لیکن آج طالبان موجود ہیں جنرل دوستم اشرف غنی امراللہ صالح احمد مسود اتا نور امیر اسماعیل اور دیگر باغیوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے اور دنیا اور افغانستان کے لوگ انہیں مجرم اور کرپٹ قرار دیتی ہیں بھارہ ناظر کی قامہ بات کر لیتے ہیں روس کے افغان طالبان اور باغیوں کے درمیان ڈیل کرانے کے حوالے سے ایک تازہ بیان کی ایک تازہ بیان سامنے آیا ہے جو روسی وزارت خارجہ کی جانب سے دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ احمد شاہ مسود امراللہ صالح اور دیگر باغیوں کے ساتھ طالبان کی بات چیت کروانے کے لیے ماسکو حاضر ہے اور ماسکو براہ راس طالبان اور مخالفین کو ٹیبل پر بٹھا کر معاملات حل کرنا چاہتا ہے کیونکہ روس کو شمال کے اندر باغیوں کی مخالفت اور بغاوض سے خطرات لاہے کو سکتے ہیں اس لیے روس اس سلسلے میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہے اسے پہلے آپ جانتے ہیں طالبان کے خلاف الزامات لگائے گے اور دعوے کیے گے کہ طالبان کے نائے وزیر آزم ملہ عبدالغنی برادر اور ملہ محمد یاکو مجاہے جو وزیر دفاع ہیں یہ روس کے وزر پر گئے اور احمد مسود اور عمراللہ صالح سے ان کی خفیہ میٹنگز اور ملاقاتیں ہوئی ہیں ماسکو کے اندر لیکن طالبان نے اس کی تردید کر دی اور یہ سب چھوٹ اور من گھڑت نکلا تو بھارہ اللہ سے کام افغان طالبان اب بھی باغیوں کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ کیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ ہتیار ڈال دیں عمارت اسلامی کو تسلیم کر لیں سرنڈر ہو جائیں تو پھر آپ کو آپ کا جائز حق ملے گا لیکن آپ کی بدماشی آپ کی درندگی ہمیں قبول نہیں ہے دوسرے لفظوں میں ناسوی کام چھ مہینوں میں اگر کسی باغی کو طالبان نے اقتدار میں شامل نہیں کیا تو آئندہ بھی نہیں کریں گے آپ جانتے ہیں چھ مہینے ابتدا کے طالبان کے لئے مشکلات میں تھے مشکل مہینے تھے جب طالبان نے یہ گزار دیئے ہیں تو آگے تو آسانی کا دور آنے والا ہے تو طالبان کیسے باغیوں کے ساتھ ڈیل کر کے انہیں حکومت کی صفوں میں شامل کر سکتے ہیں یقین نہیں کر سکتے نہ اشرف غنی کا کوئی حق ہے اب ناہی حامد کرزائی کا عبداللہ عبداللہ کا احمد مسود کا عمراللہ صالح کا یہ سب بھگوڑے ہیں اور سب کرپٹ ہیں اس لیے ان کا اب کسی بھی طرح سے نام و نشان افغانستان کے اندر حکومت میں نہیں ہو سکتا ہے اس لیے روح سے اور باغیوں کے درمیان جو روح جو باغی اور طالبان کے درمیان ڈیل کی باتیں کر رہا ہے یہ محضہ اپنے آپ کو خوش کرنے اور باغیوں کو خوش کرنے کے مترادف ہے بارہ ناظرکہ ہم یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ وڈس اپ پر فیس بک پر ٹیوٹر پر انسٹرگرام پر ہر جگہ پر شیئر کر دیں تاکہ لوگ معلومات اور حقائق حاصل کر سکیں آپ تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ